دو راستے ہیں دنیا کے اندر دو قسم کی زندگیاں ہیں جیسے اللہ نے مطالبہ کیا اللہ نے حکم کیا کہ اطاعت کرو تو اس پر تمہیں عجر ملے گا انامات ملیں گے نافرمانی کرو گے تو سزا ہوگی اور دوزخ میں جاؤ گے دنیا کی اندر دو قسم کی زندگیاں ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا كَفُورَا اللہ فرماتے ہم نے راستہ بتا دیا ایک سیدھا راستہ ہے رحمان کا راستہ ہے جس کی آخری منزل جنت ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا ہے اور اس کا آوز کی آخری منزل دوزخ ہے اللہ نے دونوں راستے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ اللہ فرماتے ہم نے دونوں گھاٹیاں آپ کو دکھا دی ہیں اب تمہاری مرضی اب انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ اپنے اختیار پر اپنے لیے جنت کا انتخاب کرتا ہے یا دوزخ کا انتخاب کرتا ہے یہ اپنے لیے رحمان کا راستے کا انتخاب کرتا ہے یا شیطان کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ جللہ شاہ نہو نے کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا اور اس دین کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ساری خوشیاں ساری عزتیں اور اللہ کی رضا مندی یہ سارا کچھ اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور دوسری طرف بے دینی ہے بے دینی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اندر عذاب ہے پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں خالات ہیں یہ بے دینی کے اندر تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناسی اغدو سارے کے سارے لوگ صبح کو نکلتے کوئی کھیت میں جا رہا ہے کوئی بازار میں جا رہا ہے کوئی ملازمت کی جگہ پر جا رہا ہے دنیا کے اندر جتنے شعبے ہیں اور جن جن شعبوں میں جو لوگ لگے ہوئے سارے کے سارے اپنے شعبوں کی طرف جا رہے ہیں فبائع النفسہو پھر ہر ایک اپنی نفس کا اپنی جان کا سودا کرتا ہے اس نفس کو اس جان کو کسی جگہ پر لگاتا ہے کھیت والا کھیت میں بازار والا بازار میں ملازمت والا ملازمت کی جگہ پر اس کی جان لگتی ہے اس کا وقت لگتا ہے فبائع النفسہو پھر اپنے نفسوں کی سودے ہوتے ہیں کوئی اعتالتوں میں جا رہا ہے کوئی حکومت کی ایوانوں میں جا رہا ہے کوئی کس جگہ میں جا رہا ہے لیکن اس کی پھر دو قسم کی نتیجے نکلتے ہیں فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُبِقُهَا کوئی شام کو نفع لے کر گھر واپس آ رہا ہے اور دنیا کے نفع مراد نہیں ہے یعنی کوئی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا کر گھر واپس ہو رہا ہے اللہ کی فرمابرداری میں لگا کر واپس ہو رہا ہے دکانوں میں بیٹھ رہا ہے اللہ کی احکامات کو پورا کر رہا ہے جھوٹ سے بچ رہا ہے دھوکے سے بچ رہا ہے فرار سے بچ رہا ہے اور خیالت سے بچ رہا ہے غلط بیانی سے بچ رہا ہے اب یہ اپنے نفس کو صحیح جگہ پر لگا رہا ہے فَبَاعُ النَّفْسَ یہ اپنے نفس کی سودا کر رہا ہے لیکن اس کی سودا اللہ کے ہاں ٹھیک ہے اللہ کے ہاں پسند ہے اب یہ گھر کو واپس آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا اپنے لیے اپنی دکان سے اپنی تجارت سے جنت کما کر آ رہا ہے اب اس کو آخرت میں جب ہی مرنے کے بعد جائے گا اللہ کے پاس تو اس پر جنت ملے گی